بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ ابھی ابھی مجھے ایک کال بھی ان کی بیچ میں آئی اور میری اس وقت ریکارڈنگ چل رہی تھی بامبے میں تو مجھے دو دفعہ انہوں نے اس میں اس کو انٹرپٹ کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ میری ورکنگ کیا ہے تو اینی ہاؤ اب بڑھتے ہیں لکھا ایم گارلک فارمن نیڈ یور ہیلپ دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں کون صاحبہ ہیں میں آزاد کشمی سے حالتہ بات کر رہی ہوں میں نے لیسن کی فصل لگائی ہے فاس ٹرم ٹرائی کی ہے میں آپ کے یہ ویڈیو جنرل پر دیکھتے ہوئے آپ کا چینل دیکھتے ہوئے میری لیسن کے ساتھ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو بڑی اچھی فصل بڑی صحت مند فصل ہے میری ابھی تک یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کے اوپر جیسے پیاس کے وہ طورے سے نکلاتے ہیں بیچ میں وہ بہت زیادہ نکلائیں سارے لسن میں اور ساتھ پہ جو ایک ایک پلانٹ تھا لسن کا اس کے آگے سے کافی کافی سارے بن گئے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سے تو اس میں بچھرا جا رہی تھی اس کے لیے کیا کیا جائے تھا کہ وہ اچھا ہے اچھی فصل ہوگی اس سے یا اس میں کچھ پرابلم ہوگا اچھا ہے ساتھنا یہ بتا نہیں تھا اس سے بھی مطلب خواہ ہو خیرانی ہوتا میں نے اپنا مسئلہ بتا دیا ہے کہ جا رہی تھی میرا ایک دوسری بہت سارے اوپر سے چھوٹے چھوٹے بان رہے ہیں دوسرا وہ اس کے لیے اس پیاج کی طرح اس کے اوپر سے وہ پھول بھی نکل رہے ہیں میں آپ سے یہ بتا کرنا کیا رہی ہے اس کا اٹھا کرتے ہیں میں نے اکتوبر کے انڈ اور نومبر میں میں نے جا رہی تھی جلایا تھا اکتوبر کے انڈ اور نومبر میں میں نے اس کو چیک کر رہی ہوں تو اس کے بھی بلو اس کا نہیں برسکاتی تک تو مجھے فیر ہے کہ میرا بیٹو میرا بیٹو میری بہنا یہ اکتوبر میں بلکل اکتوبر میں ہی لگاتے ہیں ہم لوگ یہ پورے پنجاب میں چونکہ آپ نے آزاد کشمیر کا بتایا لگتا ہے کہ آپ کو اٹلی یا دوسری کوئی تھنڈی جگہ پہ ہیں بلکہ اس سے بھی اوپر ہو سکتا ہے جیرہ سائیڈ پہ ہوں اور ادھر اگر تھنڈ ہو تو اس میں بھی یہ کریکٹر آ جاتا ہے تو یہ آپ نے شاید دیکھا کہ نہیں آلو بھی جو ہے نا یہ تھنڈے علاقوں میں وہ بھی پھول دینا شروع کر دیتے ہیں اوپر بیریز بھی ان کو لگتی ہیں بلکہ ٹماٹروں کی طرح یہ آپ گلگت اور میں چکے وہاں ہنزہ سائیڈ پہ کام کرتا رہا ہوں آلووں پہ تو آلووں کو بھی یہ ہوتا ہے اور یہ لیسن جو ہے یہ خاص طور پہ یہ اس کا کریکٹر سٹک ہے کہ اس کو ٹیمپریچر جب لو ٹیمپریچر بھی ملے اور جس طرح تو اس یہ اس طرح کا بیہیو کرتا ہے ڈانٹ وری اللہ فضل کرے گا لیکن آپ نے مجھے امید ہے کہ صحیح لائنوں میں لگایا ہوگا اور اس کا رو ٹو روڈ دسٹنس کو کوئی کوئی آٹھ انچ تو رکھا ہوگا اور آٹھ نو انچ اور اسی طرح آپ نے پودے سے پودے کا فاصلہ بھی کوئی چاہ چار انچ تین تین چاہ چار انچ رکھا ہوگا تو اینی ہو یہ اگر تو اس طرح آپ نے کیا ہے اور صحیح ہے اور اس میں فٹلائزر بھی ٹھیک ڈالا تھا تو ہونا چاہیے انشاءاللہ اچھا ہے ریزلٹ نکلیں گے اور یہ جو ہے نا یہ ایک کامن کریکٹر ہے ان کا یہ اس طرح کا ٹیمپریچر جب ان کو فیوریبل اس طرح کا ملے تو یہ بیہیو کرتا ہے گرلک جو ہے لیکن پنجاب میں بہت اچھا لوگوں کا چل رہے ہیں اور مجھے بہت ساری ویڈیوز لوگ بھیج رہے ہیں اور کئی ایک میں تھوڑا سا مسئلہ آیا ہے ان میں کوئی مجھے سمندری سے ایک بیٹی ہے اس نے کہا ان کی گرلک کو نیچے کو تھوڑی دیمک ٹائپ لگی ہے تو انہوں نے کلورو پیری فاس کا وہ فلڈ کر دیا تھا تو اسی طرح کچھ اور بھی سرگودہ سے مجھے فیڈبیک ملی کہ ان کے پیلے ہو رہے ہیں زیادہ تو ان کو میں نے ہمونیم نائٹریٹ یا ہمونی سلفیٹ کا وہ فلڈ کر آیا تھا پانی میں نے جو فٹلائزر ہے ڈالا تھا تو وہ بہترین ہو گئے تھے اب میرا بیٹا آپ اس کی کوئی مجھے اگر ویڈیو یا تصویر بیجیں تو زیادہ بہتر رہے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکوں گا دعاوں میں یاد رکھیں اور آئندہ جب بھی وائس میسج کریں تو میرا بیٹو اپنی جگہ کا نام ضرور بتائیں کہ میں آزاد کشمیر سے کون سی جگہ سے ہوں اور جو بھی سوال ہو وائس میسج کر کے آپ کر سکتی ہیں اور میں سوری میں اتنی زیادہ لوگوں کی وائس میسجز کے جواب دے رہا ہوں افغانستان سے پاکستان سے اور ہندوستان سے جہاں جہاں سے بھی آ رہے ہیں وہ دے رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ نماز کا کھانے کا بھی وقفہ ہو جاتا ہے ابھی ازان ہو رہی ہے اثر کی تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا میں وقفہ لینا چاہتا چونکہ آپ کی کال آئی تھی دو دفعہ تو میں نے آوٹ آو دی بھی جا کے آپ کا حالہ باری نہیں ہے آپ کی بنتی تھی میں نے سوچا کہ آپ کو جواب دے دوں تو میرا بیٹو آپ دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ